موضوع الدرس في بیان القدرة الكامل والعلم الكامل للہ تعالی سبحانه سورة الحديد تفسیر ابن کسیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق السماوات والارض في ستت ایام ثم استغى على الارش يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اینما كنتم واللہ بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الامور یورج الليل في النهار ویورج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے هو الذي خلق السماوات والارض یہ قائدہ ہوتا ہے کہ ہر صورت کے اندر مثلاً اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس کے بعد لازم اس پہ دلیم ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پاک میں جتنی احقام ہیں جتنی مسائل ہیں جتنے عقائد کا بیان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس وہ حکم فرما دیں مانو مانو نا مانو نا مانو فرنہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کو کوئی فیدہ نہیں اور اگر نعوذ باللہ ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں لیکن یہ اللہ کا این عدل ہے انصاف ہے کہ کوئی بات فرمانے کے بعد اس پر لغل دلائل دیئے اب جیسے پہلے آپ نے پڑھا پچھلی آیات میں یہ تو اس کی شان کا بیان تھا کہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تنظیب بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں اس کے بعد اللہ دبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تھا کہ لہو ملک السماوات واللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہی ہے اسی کے لئے یہ ملک ہے یوہی و یمید وہ جلاتا ہے مارتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرُ وَهَرْ چیز پر خاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی شان بیان فرمائی کہ وَهُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ الْاوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَئِن وہ سب سے پہلے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں وَهُوَ الْآخِرُ جس کے بعد کوئی نہیں وَالْزَاخِرُ جس کے اوپر کوئی نہیں وَالْبَاطِن جو اتنا مخبی ہے کہ کوئی عقل اس کی کنہ کو نہیں پہ سکتی وَهُوَ بِكُلِّ شَئِن عَلِيمُ اور اس کو ہر چیز کے جاننے والے ہیں تو گویا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی جلاتے ہیں اللہ ہی ماتے ہیں سب سے اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے اور ہر چیز کا اسی علم ہے کہ اب اس پہ دلائلہ اور دلائل جو ہوتی ہیں یاد رکھیں یہ کئی قسم پہ ہوتی ہیں دلائل جو ہیں قرآن مبارک میں دلائل اقلی بھی ہوتی ہیں دلائل نقلی بھی ہوتی ہیں نقلی گوانے یعنی پیچھری کتابوں میں نقل ہوں یہ نقلی اردو والا لفظ نہیں بعض اوقات لوگوں کو اردو کے لفظ سے بڑے دھوکھا لگتا ہے اللہ معاف کرے اللہ کے ناموں میں بھی اپنے ترجمے کرتے ہیں جیسے اللہ کا نام ہے اللہ کی صفات میں ہے کہ الجبار سی طرح اس کی صفت میں ہے القحار تو اب اردو والے تو پھر وہی معنی کریں گے نا جی اوہ بڑا جبار ہے جی نعوذ باللہ یعنی اور بڑا کہار ہے مکہر کرنے والا برباد کردینے والا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی جو تمہارے ہم کہتے ہیں فلانا بندہ جی بڑا جبار ہے اوہ یار چھوڑیے تو بڑا آمیر ہے بڑا کہار ہے تو یہ معنی نہیں کہ جو ہمارے ہم مستعمل ہیں اللہ کے قرآن کا بھی ہم بہی ترجمہ کریں یہ ان لوگوں کو بڑا دھوکہ ہے یاد رکھو جیسے ہمارے ہم جبار یعنی ظالم ہے کہار کہار کرنے والا ہے اللہ تو ظلم سے پاک ہے اللہ دبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ تو ظلم سے منزہ ہے وہ پاک ہے اللہ نے نصف میں فرما ان اللہ لا يظلم مِثقال درہ ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرماتے اللہ اپنے بندوں پہ کبھی جو ظلم نہیں کرتے وہ ظلم اسے پاک ہے اللہ فرمائے کہ آج ہم ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے کسی پہ ظلم نہیں ہوگا تو وہ ظلم سے پاک ہے اور پھر تم جبار کا منع کیا کر رہے ہو اثر یاد رکھو کہ جبار کا منع ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا جبار کا وہ منع نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جبار کا منع ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا یہاں دیکھیں نا ہڈی باندھنے والے کو کیا کہتے ہیں مجبر کہ وہ بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی کو جوڑتا ہے جابر یعنی ہڈی ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے والا تو ساری کائنات کے جوڑنے والا اور ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا جبار جو ہے وہ میرے اللہ جبار کا یہ معنی نہیں ہے کسی پہ جبر کرتے ہیں وہ تو لا اقراح دین دین میں تو جبر ہے نہیں اور کہار کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے ظلم کہار کا معنی ہے غلبہ والا غلبہ پانے والا ہر چیز پہ وہ غالب ہے ہر چیز پہ اس کا غلبہ ہے واللہ غالب على امرہی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہو والاول یہ حقیقت ہے یہ کوئی مجاج نہیں ہے اس کی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ بیان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جاننے والا ہے ہر چیز کا علم ہے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے وہ کل شئر علیم کل مضاب اور شئر مضاب ہوگی اور استغراق کا فیدہ ہوگی وہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے استغراق کا کبھی کبھی اکثریت کے لیے بھی آ جاتا ہے ہمیشہ ایک ترجمہ جیسے اللہ واقعہ نے قرآن میں فرمایا لیکن خود ہود نے آ کے کہا تھا و اوٹیت من کل شئی و لہا ارشن نظیم وہ ملکہ جو ہے اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے تو ہر چیز کا بانا یہ تھوڑا ہے کہ ہوئی جہاز تھے اس کے پاس ہوئی جہاز تو بڑے ہی نہیں تھے تو بانا یہ ہے کہ اس دور میں جو ایک ملکہ کے لوازمات ملک ہوتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں فوج ہے محل ہے وزیر ہیں مشیر ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو بنی نہیں ہے وہ تو اس کے پاس نہیں ہے تو کبھی اکثر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی استغراء کے کلی کے لیے ہوتا ہے جیسے یہاں استغراء کے کلی ہے کہ وہ ایسی علم والی ہیں کہ جو چیزیں پیدا ہیں ان کو بھی جانتے ہیں جو پیدا نہیں ہوں ان کو بھی جانتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اب اس پہ دلائل آرہے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا دلائل اقلی بھی ہوتی ہیں دلائل نقلی بھی ہوتی ہیں دلائل انفسی بھی ہوتی ہیں دلائل آفاقی بھی ہوتی ہیں دلائل عالم علوی سے بھی ہوتی ہیں دلائل عالم سفلی سے بھی ہوتی ہیں اس لئے اللہ فرماتے اب دلیل آگئی کہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں تو دلیل کہہ برنے وہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے مشرق کافر وصنی ہندو کوئی دنیا کا لا مذہب بھی ہو وہ اللہ کے خالق ہونے کا انقام نہیں کر سکتا یہ بات ہمیشہ وہ ہر حال میں اس کو ماننا پڑتا ہے کہ خالق وہی ٹھیک ہے بعد لوگوں نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا کہ یہ عالم یہ مادے سے بنا ہے چلو جی مادے کی تعریف کرو مادہ کیا ہوتا ہے چلو مادے کو کیسے نے پیدا کیا ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں ان کے بعد بھی جواب نہیں ہوتا اس کے بعد اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہودیت ٹھیک ہے وہ تو اہل کتاب ہے نصارہ ہے وہ بھی اہل کتاب ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں جیسے ہندو مت ہے ید مت ہے اسی طرح مدہ عظم ہے اسی طرح سکھوں کے عقائد ہیں اسی طرح اور مختلف دنیا میں مذاہب پیدا ہوئے ہیں لیکن خدا کا انکار خالق ہونے گانی کا سکتا ہے اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب دراب ان سے پوشے دو سہینا وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْضَ لَيْقُولُ النَّقْمَا میرا مدرین وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے اور کون پیدا کر سا تو جونکہ یہ تخلیق جو ہے خالق ہونا جو ہے یہ سب کے نزدیک مسلم ہیں اس لیے اللہ نے وہ دلیل دی وَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْضَ اور یاد رکھو اگر عقل سے بھی دیکھو جب آدمی سر اونچا کرے گا تو نظر آسمان پہ جائے گی اور نیچے ڈلِقَتُ الزمین پہ جائے گی تو یہ دونوں چیزیں بندے کے آمنے سامنے ہیں موجود ہیں اس لیے خدا بند کریم نے فرمایا ہُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسے دوسرے مقام میں فرما دیا فَلَا يَنظُرُونَ هِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے کیا تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے اللہ نے اونٹ کا کیوں ذکر کیا کہ مکہ والے جو مخاطب ہیں نا عرب لوگ یہ اونٹ کے بڑے جاننے والے ہیں ان کو تو اونٹ کی نسلیں یاد ہیں یہ اونٹ کو بڑا پہچانتے ہیں کہ یہ فلا نسل کا ہے یہ فلا کا ہے یہ کالا ہے یہ سفید ہے یہ سرخ ہے اس اونٹ میں یہ خصائص ہیں یعنی یہ اتنا ماہر ہیں کہ تاریخ میں واقع آتا ہے کہ دو بھائی کسی دیہات میں سفر کر رہے تھے تو دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ راستے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر ادھر بھی کھیت ہے ادھر بھی کھیت ہے درمیان میں جا رہے ہیں وہ جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی یہاں سے یہ نشان بتا رہے ہیں کہ اونٹ گزرا ہے تو اس کا منع ہے کہ آگے کوئی بستی ہوگی کیونکہ اونٹ جو ہے عبادی کی طرف ہی جائے گا تو دوسرے بھائی نے غور کر کے دیکھا اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اونٹ گزرا ہے اور اونٹ جو ہے ہے بھی لنگڑا پہلے بھائی نے پھر غور کیا اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں بھائی جان وہ اونٹ جو ہے نہ ہے بھی کانہ اس کی ایک آنکھ ہے پھر تیسرے نے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان وہ لنگڑا بھی ہے کانہ بھی ہے اور وہ خارش زدہ بھی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بستی کا ایک بندہ مل گیا اور نے کہا یار کیا تم تقریب کر رہے ہو اور نے کہا تقریب نہیں ہم تو مسافر ہیں راستہ بھولے ہوئے ہیں جا رہے تھے یہاں ہمیں اونٹ کے نشان نظر آئے تو ہم نے کہا یہ اونٹ کے پاؤں ہیں تو میرے بھائی نے کہا وہ لنگڑا ہے اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ رکھا کہ لنگڑا ہے اس نے کہا دیکھو نا قدم برابر نہیں رکھ رہا ایک قدم برابر ہے دوسرا قدم یہ ہے وہ صحیح نہیں رکھ رہا اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے ورنہ اس کے قدم برابر ہوتے پاؤں برابر لگتے زمین پر اور اسے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ کانہ ہے تو یہ تمہیں کیسے پتہ لگائے کہ وہ اونٹ کار اور نے کہا دیکھو دونوں طرف کھیت ہیں ایک طرف کے کھیت تو چرکتا رہا دوسری طرف کے کھیت کو نہیں چرکتا لگایا ہے کہ وہ کانہ بھی ہے وہ تو نے کہا پھر چلو یہ کیسے پتہ لگیا تمہیں کہ وہ اس کو خارج کی بیماری انہیں کہا یار یہ دیکھو درخت پر اس کا سارا چمڑا لگا ہوا ہے تو درخت سے رکڑا لگایا ہوگا خارج ہوگی تو رکڑا لگایا ہوگا بردہ کیوں رکڑا لگا وہ اونٹ میرا ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے تو یہ عرب لوگ جو ہیں نا جی یہ اونٹ کے اور گھوڑے کے تو یہ نسلوں کو جانتے تھے آج بھی پوری دنیا میں اصیل گھوڑے جو ہیں وہ عرب کے ہوتے ہیں تو یہ اس لیے والنہ اللہ ہاتھی کی نشار بھی دے سکتے تھے اللہ کسی اور جانتے تھے لیکن اللہ نے وہ نشار دی جو یہ سمجھیں بھی تو صحیح نا اللہ نے فرمایا دیکھو یہ غور کا اپنے اونٹ کو کیسے بنایا اس کی ٹانگیں دیکھو اس کی گردن دیکھو اس کی کوہان دیکھو اس کے چلنے کا انداز دیکھو پھر اس کو بیٹھنے کا انداز دیکھو پھر اتنا سرکہ سی جانور ہے اور چھ سال کا بچہ اس کی مہار پکڑ کے کھینچ کے جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھو کہ اتنا بڑا جانور ہے کہ جتنا بوجھ ڈال دو انکار نہیں کرتا ہے اور بوجھ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ بیٹھ انکار نہیں کرے گا یہی فرق ہے یعنی عرب نے کتاب الحیوان والوں نے فرق لکھا ہے کہ اونٹ کا اور گدے کا فرق یہ ہے کہ گدہ ایسا بدبخت ہے اس پہ جتنا اونوہ ڈالتے جاؤ یہ بیٹھ جائے گا آواز ہی نکالے گا آواز تب نکالے گا جب بغیر بوجھ کے کھڑا ہوگا اسی لئے یہ کہتے ہیں نا کہ بھی بلید یعنی کند ذہن اگر جانور ہے تو وہ یہ گدہ ہوتا ہے اسی لئے استاد بھی طالب وہ کہتا ہے گدے پڑھتے نہیں ہوں کیا کہہ رہے ہو گدہ سے کیوں مثال دیتا ہے بھی گدہ بلید ہوتا ہے اور گدہ جو ہے وہ اتنا بلید ہے اس کو کشتی پہ چڑھانا ہو نا آپ آگے کھینچیں وہ پیچھے جائے گا آپ اس کو کشتی پہ جب چڑھاتے ہیں وہ پیچھے کھینچیں وہ بھاگ کے آگے جدہ جیدہ ہے کشتی میں پہن جاتا ہے تو وہ اچھا جب اس پر بوجھ ڈالو گے کبھی آوازیں نکالے گا سارے بوجھ اتار بغیر بوجھ کے کھڑا ہوگا آوازیں نکالے گا لیکن اونٹ کے یہ خصائص نہیں ہیں اونٹ کے اندر بڑا حوصلہ ہے اونٹ کے اندر بڑا صبر ہے پندرہ پندرہ دل کا پانی اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اور اونٹ جو ہے یعنی یوں سمجھ لو کہ صفینہ تلبر ہے کہ جیسے دریاں میں کشتیاں بوجھ اٹھاتی ہیں سہرا کے اندر جو ہے وہ اونٹ بوجھ اٹھاتے ہیں اور پھر اسی طرح اونٹ جو ہے بغیر کھائے بھی یہ بھی برداشت کر لیتا ہے اونٹ جو ہے ریت پر بھی چل سکتا ہے اونٹ جو ہے وہ پتھلیلی دمینوں پر بھی چل سکتا ہے اور پھر اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پہ نظر ڈالو اس کی گردن پہ نظر ڈالو اس کے موں پہ نظر ڈالو اللہ کی شان ملادہ ہوگی کہ کبھی کبھی اتنے بڑے ویشی اونٹ ہوتے ہیں لیکن موں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ گلاس سے پانی بھی لیتے ہیں اونٹ ہیں اس کی وصفیں ہیں نا جی اسی طرح آج بھی ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں راجستان جو ہے نا جو وہاں ریاستے ہیں جائپور ہے جودپور ہے بکنیر ہے کرنال ہے بھرتپور ہے اسی طرح ہمارے ہاں سندھ کے علاقے ایسے ایسے اونٹ بھی ہیں کہ ان پہ آپ بیٹھ جائیں نا جی ہاتھ میں آپ پانی لے لیں مجالے کے پانی چھلک جائیں اور وہ اتنا دے درفدار ہوتے ہیں کہ رینجر والی جیپیں نہیں پکڑ سکتی ہیں ان کو سہرہ میں اور پھر ان کے عجیب علامات ہوتے ہیں ایک سو میل کے سفر کرنے کے بعد کر کے اپنا وہ ناک سے سانس کھینجتا ہے علامت ہوتی ہے کہ ایک سو میل کا سفر ہو گیا تو یہ عجیب اعصاف ہیں اونٹ کے اندر اعصاف ہیں اور یہ اونٹ ایسی کی رہے ہر دنیا کے جانور کا دودھ جو ہے وہ وزن بھی بڑھاتا ہے پیٹ بھی بڑھاتا ہے اونٹ بھی کا دودھ جو ہے وہ پیٹ کو گھٹاتا ہے کم کرتا ہے پیتے جاؤ پیٹ کم ہو جائے گا بڑھائے گا نہیں اچھا اس کا پیشاب جو ہے وہ بھی استسقا کی بیماری کا علاج ہے جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں استسقا ہو جاتا ہے ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا جاتا ہے اور حدیث میں حضور پاک نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاو اس کا پیشاب بھی پلاو تو اسی لیے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے یا بول ما یوکل لہموہو جو ہے وہ جانبر جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں اس کا پیشاب بھی حلال ہے لیکن امام احمد فرماتے ہیں نہیں وہ تو حضور نے علاج کے لیے بدلایا تھا وہ تو بیمار تھے مریض تھے اس لیے اے جی تبو ان کو مدینہ منبرہ کی اب وہ ہوا راس ہی نہیں آئی اور پھر منافق تھے انہوں نے حضور پاک کے اونٹ بھی چرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹوں کا بحافظ تھا تلکال ڈالا وہ تو علاج کے لیے اونٹ نے بھیجا تھا اس کے علاوہ امام احمد فرماتے ہیں اور کسی حدیث میں دکھائیں اس سب واقعے کے علاوہ کسی میں جانبر کا پشاب پیا ہو کوئی اور بھی تو دنیا میں دلیل ہو نا کہ بھی اگر حلال چیز ہے حلال چیز ہے تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے صرف در ایک واقعہ ہمیں کیوں ملتا ہے تو اس لیے بہرحال ایمہ کی نظر ہوتی ہے اللہ ان پہ کرونوں رحمتیں فرمائے اور ایک دوسرے کا عدب ہوتا ہے آج مسئیبت ہے ہمارے ہم عدب نہیں رہا اب دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نظرین اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وضو سے مراد وضو لغوی ہے کہ ہاتھ دھوڑا لو اور قلی کر لو لیکن امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں کہ نہیں اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے وضو ٹوٹ کیا ہے دوبارہ وضو کرو تو امام صاحب کے نظرین ضروری نہیں لیکن کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کر لیا جائے تو مستحب ہے چلو دوسرے امام کی بھی مخالفت نہ ہو کتنا عدب ہے کتنا احترام ہے ایک دوسرے کا رحمت اللہ علیہم اللہ سب پہ کروڑو رحمتیں فرمائے آج تو ہم بس ذرا کوئی مولوی مخالف ہو تو بس ہم نے کہا یہ کافر ہے اور ضال ہے اور مذل ہے یہ منکر نبی ہے یہ منکر اولیاء ہے جو مردی آئی توفان کھڑا کر لیا امام کے اندر ایسی بات نہیں تھی اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اللہ میرے بھائی پہ رحم فرمائے اللہ میرے بھائی پہ رحم فرمائے مسئلہ سمجھ نہیں سکتے اسی لئے ہمیشہ امام صاحب فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے بعد جو فتوہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں علل حق ہوں لیکن یہتمن الخطہ ہو سکتا ہے غلطی ہو اور میرے معخالف کا جو فتوہ ہے ہوا علل خطہ وہ غلطی بھی ہے لیکن یہتمن السواب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو یعنی اتنا عدب ہے اتنا احترام ہے ہمارے ہاں تو نہ عدب رہا نہ احترام رہا امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القبر امام ہے وہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اتفاقاً اسی مسجد میں آپ نے نبات پڑھی جس کے ساتھ ہی قبر ہے ابھی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے امام نہیں بنتے جب بھی کوئی ہوتا میں کسی شاگرد کو کہہ دیتے کسی اور کو کہہ دیتے بھی نماز پڑھاؤ وہ کہتے بھی نماز پڑھانے میں سارے بکت لیوں کی ذمہ داری بندے کے سر پہ آ جاتی ہے میں نہیں اٹھا رہا چاہتا تو اس دل میں سے اتفاق ہوا کہ جو ہی نماز کا وقت آیا اور آزان ختم ہوئی تقبیر ابھی شروع نہیں ہوئی تو امام شاہ بھی خود خود مسلح پہ کھڑے ہوئے اب سارے شاگرد حیران بھی آج تو کوئی نئی بات ہو گئی ان نے شکر بھی کیا کہ الحمدللہ ہمیں امام شافی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا اتنا بڑا عدمی نماز پڑھائے گا جو ہوں جو نماز پڑھانے والا صالح ہوگا تو اس کے اصلات تو سب پہ ہوں گے جیسے کہ حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بعد میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر جنادے پڑھنے والے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا سے اللہ میت کی بخشش کر دیتے ہیں اور بعد میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنادہ پڑھنے والوں کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں یا اللہ تم نے میرے ولی کہا تو انہیں میرے بندے کا جنادہ پڑھا ہے تو تمہاری بخشش میں کر دیتے ہیں اصل فلصبہ یہی ہے کہ جب تم اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہو اللہ اس کی مغفرت فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کو رفع درجات نصیب فرما تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا تم میرے ولی کے لیے میرے دوست کے لیے مانگ رہے ہو تو تمہاری حاجتیں میں پوری کر دے تو اصل فلصبہ یہ ہے وہ پیر نہیں پوری کرتے نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں تمہاری دعاؤں کے تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جب نماز ہو گئی تو شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب آج تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ہم نے نماز تمہاری پیچھے پڑھ لی لیکن وجہ کیا ہے ان نے کہا کہ اس قبر والے کا مجھے حیاء آیا کہ اس کے نزدیک چونکہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں تو اگر میں مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کی مخالفت کرتا تھا اس لیے میں امام بن گیا کہ امام میں تو جھگڑا ہے نہیں امام تو شافی بھی فاتحہ پڑھے گا ہنوی بھی فاتحہ پڑھے گا مسئلہ تو صرف مقتدی میں ہے تو میں نے کہا وہ وقت ہی نہ آنے دو تاکہ میں اس امام کی مخالفت نہ کروں اللہ دبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے اللہ ان کی درجات کو اور بلند فرما دے اور اللہ ہمیں ان کے عدب کی توفیق نہ فرما دے یاد رکھو دین ادب کا ہی نام ہے اسی طرح ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ایک آدمی حیاء امام صاحب کے پاس آکے کہنے لگا کہ حضرت میں نے بس بے وقوفی سمجھے کچھ سمجھے میں نے قسم کھا لی میں قسم کھاتا ہوں میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو میں نے گوشت تو نہیں کھایا لیکن آج مچھلی بڑی اچھی بزار میں مل رہی تھی مچھلی لیا ہے مچھلی کھالی میں نے تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا بلکل نہیں کوئی قسم نہیں ٹوٹی آپ اچھا وہ بھی اللہ کا مندہ تھا ہمارے بھی لوگ عجیب عجیب ہوتے ہیں وہ جناب سیدھا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اس نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آقل اللہم میں گوشت نہیں کھاؤں گا میں نے مچھلی کھالی تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی انہیں کہا بالکل ٹوٹ گئی اس نے کہا حضرت نراض نہ ہوں میں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کے آرہا ہوں وہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی آپ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی محضرت امام سفیان سوری حصے میں آگئے آپ کی آنکھیں بارک سرخ ہو گئے فرمایا اچھا اب امام ابو حنیفہ کوئی تنی جلد ہو گئی ہے کہ یخالف ہو کتاب اللہ وہ اپنی رائی پر اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے قرآن میں موجود ہے اللہ نے فرمایا میں نے مچھلی جو ہے تمہارے لئے تازہ گوشت بنایا ہے اللہ نے مچھلی کو لحم کہا ہے اور تیری بھی قسم تھی کہ لا آقل اللہم تو قسم تیری ٹوٹ گئی تمہیں لحم تو کھا لیا اللہ نے مچھلی کو بھی کہا لحماں تری آترو تازہ گوشت تو اب امام ابو حنیفہ کو اتنی جرد ہو گئی ہے وہ قرآن کا مخالف ہو گئی ہے غصے میں آگئے اچھا وہ سائل بھی بڑا عجیب تھا وہ پھر آگیا امام سفرح وہ نے کہا جناب میں تو مصیبت میں آگیا ہوں ایک عالم کہتا ہے قسم ٹوٹ گئی دوسرا عالم کہتا ہے نہیں ٹوٹی اور میں نے حضرت سفیان سوری سے پوچھا انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور کہا کہ اچھا ابو حنیفہ اتنا اب جری ہو گیا ہے اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو قرآن نے تو مچھلی کو لحم کہا ہے آپ نے فرمایا دیکھو ابھی دو چار دن تو مسئلہ بھول جاؤ کفارہ نہ دو لیکن دو چار دن تم نے یہ ہر وقت یہ تماشیہ بنا رکھا ادھر آو ادھر جاؤ نہیں ایسا نہ کرو امام صاحب غصے میں ہیں ان کو ٹھنڈا ہونے دو دو چار دن کے بعد آنا پھر تیرا مسئلہ حل کریں گے وہ چار بات دن کے بعد پھر آگیا وہ نے کہا جنہا اب تو امام صاحب کا غصہ ٹھنڈا وہ فرمایا اچھا ایسا کرو ایک طالب کو بولایا فرمایا ادھر آو یہ بندہ تمہارے پیچھے رہے گا تم صفیان رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش مجھے اللہ کی قسم میں بستر پہ نہیں سونگا لیکن نمتو علی الارض میں جمین پہ سو گیا تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹ امام صاحب اگر کہیں تمہیں کہ تمہاری قسم نہیں ٹوٹی ہے کیوں قسم تھی کہ بستر پہ نہیں سونگا تم بستر پہ تو نہیں زمین پہ سوئے ہو تو پھر تم اللہ کے قرآن کی آیت پڑھنا کہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور کہنا کہ حضرت آپ قرآن کی بھی مخالفت کرتی ہیں اتنی جرت ہو گئی ہے آپ میں وہ بندہ آیا بیچارہ اس نے آ کے عدب سے مسئلہ پوچھا حضرت میں نے قسم کھائی تھی وَاللَّهِ لَا أَنَا وَحَلَ الْفَرَاشِے تو میں مٹی پہ سو گیا میری قسم ٹوٹی فرمائے انہیں کہا حضرت کیوں نہیں ٹوٹی فرمائے تم نے کہا فراش بسٹر پہ نہیں سوگا تو بسٹر پہ تو تم نہیں سوئے تم تو کچھی ربین پہ سوئے ہو فرمائے اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا تو فوراً امام صاحب نے کہا رحم اللہ ابی حنیفہ اللہ ابو حنیفہ برحم کرے فرمائے یہ تمہارا سوال جواب نہیں تمہیں ابو حنیفہ نے سکھا کے بھی جائیں ہمارا دماغ یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نے فرمائے ان کا اس کو بلائے دراؤ بھئی وہ جو فتوہ امام وہ نہیں پہنے دی وہ ٹھیک ہے میں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں امام صاحب کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو عرف و عادات کو سامنے رکھا جاتا ہے لغت کو سامنے نہیں رکھا جاتا ایک آدمی قسم کھا رہا ہے گوشت نہیں کھاؤں گا اس کے لئے گوشت الگ جی رہے ہیں مچھلی الگ جی رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے یا دسریال کی مچھلی لے آؤ وہ گوشت لے آتا ہے وہ کہتا ہے بے وکو میں نے مچھلی کہا تھا گوشت نہیں کہا تو عرف میں مچھلی اور گوشت میں فرق کیا جاتا ہے اس لئے اس کی قسم نہیں ٹوٹی ہے ان نے کہا ایوان صاحب نے ٹھیک سمجھا ان کا فتوہ بھی ٹھیک تھا اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تو یہ اختلاف ہوتے تھیں علم کا اختلاف ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ سر پھٹوہ لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک ایک محلے میں چار مسجدیں اور چار لوڑ سپیکر اور چار مولوی اور ہر مولوی کی اپنی تقریب انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ باگ ہدایت عطا فرمائے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے دلائل دیئے ہیں وہ دلائل ایسے یعنی مضبوط ہوتے ہیں جس کا توڑ کوئی نہیں وَالنَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں جہاں لفظ سماوات ہے وہاں جمع ہیں اور جہاں لفظ ارض ہے بظاہر مفرد ہے چاہے جنس مراد ہو لیکن اللہ باگ نے جمع کا لفظ کہیں بھی نہیں فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ تو وجہ کیا ہے یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ سات آسمان ہیں اور ہر آسمان کو اللہ نے ایک مختلف چیز سے پیدا کیا اصل میں یاد رکھیں کہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میرے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَا اور اس کے بعد جو ہے یاد رکھو ایک بات سمجھیں یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو الحمدللہ اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بات اسلاف کے خلاف ہو تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے ان کو کچھ کہیں گے نہیں یہ ایک کہتا ہے اصول یاد رکھو تمام علماء کا یہ کہتا ہے کہ بھئی کلامِ صوفیہ در شریعت حجت میں یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے شریعت میں دلیل نہیں ہوتی لیکن ان کو کہو کچھ نہیں کشش کرو ان کی کلام کی تعویل ہو سکے اگر نہیں ہو سکتی ہے خاموش ہو جاؤ وہ جانے ان کا خدا جانے پتہ نہیں ان نے کس حال میں بات کی تھی ان پر اس وقت کیا کیفی یاد تاری تھی وہ اپنے حب خدا میں اور حب رسول میں کتنے مستغرق تھے تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے سمجھنے کی کوشش کریں ان نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا اچھا اب جو اللہ کا عرش ہے وہ ساری کائنات سے اوپر ہے اچھا اب بھی عرش کے نیچے دریا ہے اب بھی عرش کے نیچے دریا ہے اوہ بڑا عظیم دریا ہے اسی لیے کبھی اللہ آزمانوں سے ڈریکٹ بانی برساتے ہیں یعنی بارش جو آتی ہے یا پانی آتا ہے کبھی براہ راس آسمانوں سے آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَّا إِن مُنْحَنِلْ اللہ فرماتے ہیں اوہ علیہ السلام کے طوفان کے رمانے میں ہم نے آسمان کے درباتے کھول دیئے پانی کے اور زمین کو بھی حکم دیا تم اپنا پانی نکالو وَفَجَّمْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا زمین کو حکم دیا کے چشمے میں نکالو فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرُ یا دیکھو قرآن کو تدبر کیا کرو فَلْتَقَ الْمَاءُ حالانکہ یہاں دو پانی ہے نا ایک آسمان سے اترا اور ایک ایک اللہ نے حکم دیا زمین سے کہ پانی کو نکالو اور آسمان سے بھی پانی برسا ہے تو پانی کتنے ہو گئے ایک آسمان کا پانی ہے تو کہنا تو چاہیے تھا فَلْتَقَ الْمَاءَ وہ دو پانی جب مل گئے لیکن اللہ فرماتے ایک فَلْتَقَ الْمَاءُ وَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرُ تو علماء نے فرمایا چونکہ وہ دونوں پانی مل کے ایک ہو گئے ایسے ملے کے گویا ایک بن گئے اس لئے اللہ نے یہاں تصنیع کا لفظ نہیں فرمایا فَلْتَقَ الْمَاءُ وَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرُ تو یاد دکھو آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے اور کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو بادلوں سے بھی پانی برساتے ہیں اَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوْهُ بِنَ الْمُدْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ اللہ فرماتے ہیں مدن کہتے ہیں بادل کیا ان بادلوں سے پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں اللہ جب رحمت کی ہوایں چلاتے ہیں خوش خبری دینے والی ہوایں ٹھنڈی ٹھنڈی تو بادلوں سے کہتے ہیں یار کہیں بارش آ رہی ہے ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی اچانک ٹھنڈی ہو گئی ہے معنی ہے کہیں بارش قریب ہو رہی ہے یا بارش آنے والی ہے تو پھر جب وہ بادل پانی کے بھر جاتے ہیں پھر ہم حکم دیتے ہیں کہ چلو فلا جگہ چلو اور فلا جگہ برسو تو یاد رکھو کہ کبھی پانی بادلوں سے برستا ہے اور کبھی پانی آسمانوں سے برستا ہے تو پہلے عرش کس چیز پہ تھا پانی پہ اب عرش کے نیچے کیا ہے دریاں ہے تو یاد رکھو پانی رحمت کی علامت ہے جیسے آگ غضب کی علامت ہے ایک بات یاد رکھو کہتے ہیں نا فلا آدمی آگ بگولہ ہو گیا کیا معنی ہے نراض ہو گیا تو جیسے آگ سرخ ہوتی ہے وہ بھی لال ہو گیا غلیان الدم اس کا خون جو تھا وہ کھول گیا تو کہتے ہیں فلا بندہ تو جی بات سنتے ہوئے آگ بگولہ ہو گیا عارف کہتے ہیں فلا بندے کو جب میں نے باتیں کی نا جی پانی پانی ہو گیا ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ ہے نا تو پانی کا استعمال رحمت کے لیے ہوتا ہے یہ میں نے مولا کا قبال ہے کہ جب استواء علالعرش کی بات آئی ہے تو صفتِ رحمان کا ذکر کیا ہے وہاں صفتِ جلال کا ذکر بھی کیا ہے وہاں صفتِ رحمت کا ذکر کیا ہے کہ الرحمان علالعرش استواء اور نیچے اس کے دریاں ہے اور پھر نیچے ایک بہت بڑا لو ہے اور اس میں بھی اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علا غضبی کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے جیسے قرآن کہتے ہیں وَا وَسِعَ رَحْمْ وَسِعَتْ رَحْمَتِ رَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْفِ اللہ مرماتے ہیں میری رحمت جو ہے ہر چیز کو ڈھام لیتی ہے اسی بھی یہ ایک دفعہ ابلیس جو ہے نا وہ بڑا شیطان جو عبال جن ہے جیسے آدم عبال انس ہے نا ابلیس عبال جن ہے وہ سب کا باپ ہے تو وہ ایک انسان کی شکل میں ایک اللہ والے بیٹھے تھے تنہا عبادت کا رہے تھے تو وہ ایک انسان بن کے پہنچ گیا اور تمہیں کہا حضرت میں نے ایک مثلہ پوچھنا ہے تو وہ بھی تو اللہ والے تھے پہچان گئے ان نے کہا ابلیس ہو اس نے کہا جناب آپ کو کیسے پتہ لگ گیا میں ابلیس ہوں ان نے کہا تم نے سلام علیکم جو نہیں کہا تو یا کافر ہو یا پھر شیطان ہو ورنہ مسلمان ہوتا تو کہتا نا السلام علیکم تم نے تو آتے ہو جی میرا مسئلہ ہے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے ان نے کہا چلو جی اب آپ کو پتہ لگ گیا میں واقعی ابلیس ہوں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میں شیعہ ہوں یا لا شیعہ ہوں آپ مجھے مسئلہ پتہ ہے میں شیعہ ہوں یا لا شیعہ ہوں یعنی دیکھو نا یہ کچھ شیعہ ہے نا لا شیعہ ہے نا کچھ نہیں تو ابلیس کا تو ایک وجود ہے نا وہ شیعہ تو ہے نا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ لا شیعہ کچھ نہیں ہے تو انہیں پوچھا ہی آپ یہ بتائیں کہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں انہیں کہا تمہارا وجود ہے تمہاری اولاد ہے تم شیعہ ہو انہیں کہا اگر میں شیعہ ہوں تو اللہ کہتی ہے قرآن میں کے رحمتی وصیت کل شیعہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھام لیا ہے تو آپ مولوی مجھے کیوں رحمت سے نکالتے ہو ہر وقت لا نت اللہ نت اللہ نت اللہ مرے اوپر برسا رکھی ہے پھر میں بھی اللہ کی رحمت میں آ جاؤں گا شیعہ تو ہوں نہ یہ نہ کہا کرو کہ دلائل نہیں ہوتے دلائل تو ابلیس کے پاس بھی ہوتے ہیں دلائل جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں دلائل جو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں دلائل جو ہیں حضور کی ناتیں جو گا گا کے پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن دلائل حق کا الگ چیز ہے اور دلائلِ باطلِ عالقید ہے آپ دیکھیں ابلیس کی جلیل تو بڑی وزندار ہے دیکھو میں شیع ہوں تو قرآن کہتے ہیں رحمتی وصیت کل شیع آگے تو عالم تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے نا انہیں کہا بدبخت تم نے آدھی آیت پڑھی ہے آگے کیوں نہیں پڑھتا فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میری رحمت ہر چیز بے وسیع ہے لیکن میں نے ان کے لیے رکھی ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے نہیں وہ میری رحمت سے خود نکل گئے تو انہیں فرمایا بدبخت تو تو اللہ کی رحمت سے خود نکلا ہے نا اللہ نے تو نہیں نکالا تو اگر کوئی بدبخت ہوگی اللہ کی رحمت سے نکل جائے اس کی اپنی بدبختی ہے ورنہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر چیز بے غالم ہے تو اس لیے فرمائے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّغْضَ فِيهِ سِتَّتِ اَيَّا مِنْ سُمْ مَسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ وہ ذات جس نے آسمانوں اور یاد دیکھو آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں یہاں زمینوں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری آیت میں ذکر موجود ہے وَمِنَ الْأَغْضِ مِسْلَهُنْ کہ جیسے ساتھ آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی انہی کی طرح ساتھ ہیں اللہ نے ساتھ آسمان بنائے ہیں اور ساتھ زمینیں بنائی ہیں یاد رکھو آسمانوں کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ تو بالاتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام دنیا کے مفسر اس پہ متفق ہے کہ ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا البتہ زمینوں کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین کے پرت تو ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انہیں پہ فاصلہ نہیں ہیں آپ زمین کھوتے نا دیکھیں مختلف پرتیں آتی جاتی ہیں اچھا یہ جب زلدل آتا ہے ایک اے زمین کے نیچے وہ پلیٹے ہیں وہ پلیٹیں جب اپنی جگہ چھوڑتی ہیں تو زلدلے آ جاتے ہیں تو زمین کی پرتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں زمین ساتھ پرت ہے لیکن ملے ہوئے ہیں اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں وہ ساتھ زمینیں جو ہے ان میں بھی فاصلہ ہے چاہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اور یاد رکھیں اللہ نے جنت جو ہے وہ اونچے مقام پہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنمیوں کا مقام جو ہے وہ اسفلہ صافلین ہے وہ مقام علیین ہے اور یہ مقام سجین ہے اب اللہ نے فرمایا آسمانوں پہ نظر ڈالو زمینوں پہ نظر ڈالو کس نے پیدا کی اچھا جس نے بنائے تو مالک وہ ہوگا یا تم ہوگے وہی ہے جس نے آسمان بنائے ہیں تو بنانے والا ہی مالک ہوگا تو اب وہ دعویٰ سچا ہوگیا لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمید واللہ عالم کہتا جی کہ میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نظر دیکھ مسل مرعہ جو ہے وہ ناکد وضو ہے یعنی عورت کو ہاتھ لگ جائے تو ان کے نظر دیکھ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے حرم میں تو اتنا رش ہے تو بڑا آسان ہے آپ دستانے پہن لیں کوئی مشکل نہیں پاؤں میں جراب پہن لیں ہاتھوں میں دستانے پہن لیں دیکھا نہیں ہے شوافے جو ہیں انڈونیشیا والے شافی ہوتے ہیں تو ان کی جتنی عورتیں ہوتیں انہیں ہاتھ میں کبڑا باندھا ہوتا ہے تم احتیاط کرو کہتا ہے بھی کہ میری بیوی نے عمرہ کیا صفا مروہ دورنے کے بعد ابھی اپنے بال نہیں کاتے تھے دوسری عورت کے بال کار دیئے کوئی بات نہیں کوئی جربانہ نہیں کچھ نہیں ایک قرآن جوال مبائل ہے اس میں لوگوں نے قرآن بھی بھرے ہوئے ہیں گانے بھی بھرے ہوئے ہیں بہودگی ہے بے عدبی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو دیکھو نا خدا کو کھرے بندے پسند ہیں یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اگر کافر بننا ہے تو پکے بنو ابو جال کی طرح تاکہ جہنم میں تو کوئی مقام ہو نہ دوبارہ اور ایمان لانا آئے تو پھر صدیق والا ایمان لاؤ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ قرآن بھی ہیں گانے بھی ہیں رحمان بھی را دی شیطان بھی را دی یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی انڈیا سے بغیر احرام کیایا وہ عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں اگر جتنے احرام بانے تب بھی دم پڑ گئی چونکہ میکاد یلم لم تھا وہ گزر گیا ایک آدمی نے عمرہ کا احرام بانا تواف کرنے کے بعد سر مڈالیا سفالی دوڑا دم پڑ گئی دم کا منع ہوتا ہے ایک بکری دے کر حدود حرم میں ربے کرو اور فقیروں کو تقسیم کر دو کہتے تھے کہ حرم میں ہم جب نماز پڑتے ہیں اگلی صفو میں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عورت آگے ہو یا مہادات پہ ہو نماز نہیں ہوتی لیکن باقی ائمہ عذر کی بنا پہ جائے سمجھتی ہیں ورنہ آپ نے دیکھا بیچارہ کتنی کوشش کرتے ہیں عورتوں کو نکال لیں گی اب وہ نہ نکلیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ بھئی اضان سے پہلے نکل جاؤ بعد میں جا کے اپنے تواف پورے کرو تو بہرحال اللہ قبول فرمائے رہے کہ امام صاحب بڑے سختیں وہ کہتے ہیں نب آدمیوں ان کے لئے پھر یہ ہے کہ دیکھا کرو ہمارے آگے سب میں عورت نہیں وہاں کھڑے ہو یا پھر کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائے آگے کھڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا یا کم از کم آگے اگر آپنا کوئی بیک شیک رکھ کے سترہ بنا لیں میرا بھائی یہ ہے سلفی ہونا کوئی بری بات تو نہیں سب ہم سلفی ہیں اسلاف سے مراد ہیں صحابہ تو جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ سلفی ہے سیدھی بات ہے جو صحابہ کے اقوال کا منکر ہوگا وہ سلفی نہیں ہوگا اسلاف کون ہیں سب سے پہلے تو صحابہ رسول اللہ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لئے مقتدہ بنایا ہے آمنو کما آمن الناس اور جن کے لئے اللہ نے فرمایا من یشاق کہ الرسول من بعد ما تبین لہو الہدہ ویتبِ غیر سبیل المؤمنین مؤمنین سے مراد کون ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اب تم خود سوچ لو کہ بھئی جو صحابہ کے اقوال پہ عمل کرتا ہے تو وہ سلفی ہو سکتا ہے جو ان کے قول کو امہجتی نہ سمجھے اور یہ کہے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے تو وہ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں اب دیکھیں نا جی کہ مثلا بیس ترابی کی بنیاد جو ہے اصل میں ترابی تو موجود ہے کہ حضور نے خود بھی پڑھائی لیکن بیس رکاتوں پر حکم مسیدنا ابو بکر نے لیا حضرت عمر نے لیا اور سارے صحابہ اس میں راضی ہو گئے ہیں تو یعنی خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا تو اب جو مانے گا وہ سلفی ہے نا جو نہ مانے اس کو کیا حق ہے کہے کہ میں سلفی ہوں حضرت عمر کی بات بھی تو ماننا پہلے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اور دیکھو امام ابو انیفہ کی فقہ دیکھیں کتنا کمال ہے کہ آنٹھ والی روایت بھی چلو ہم مان لیتے ہیں حالانکہ وہ تحجد کی ہے تراوی کی نہیں ہے چلو ہم مانتے ہیں تراوی کی ہے آٹھ بھی ہے بارہ بھی ہے بیس بھی ہے اچھا جو بیس پڑے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا اچھا جس نے آٹھ پڑی ہیں بارہ والی حدیث بھی گئی اور بیس والی بھی گئی تو جو سب پہ عمل کرے وہ حدیث نہیں مانتا عجیب بات ہے اچھا ظہر سے پہلے دو رقعات کی حدیث بھی موجود ہے بالکل ہمارے آنکھوں پر اور چار رقعات کی حدیث بھی موجود ہے جو بی بی حفظہ روایت کرتی ہیں تو امام صاحب کی ایک تو تفقہ یہ ہے وہ کہتی ہے کہ دو رقعات جو مسجد کا ذکر ہے وہ تحیت اور مسجد ہے اس کا سنن سے کوئی تعلق نہیں ہے سنن موقع دا سے ورنہ حضورت و مسنتیں گھر پڑھ کے تشریف لاتے تھے لیکن اچھا اب اگر ہم مال لیتے ہیں بھی دو بھی حدیث ہے چار بھی جس نے دو پڑھی قیامت والے دن فیصلہ ہوا کہ بھئی قول تو ان کا ٹھیک تھا جنہوں نے چار پڑھنی تھی تو باقی دو رقعاتیں کہاں سے آئیں گی اچھا ہم نے چار پڑھی قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ دو والے صحیح تھے تو ہماری دو نفل بن جائیں گی ہمارا کیا گھٹا رہ گا ہمارا کیا مقصان ہوگا دو سنت ہو جائیں گی دو نفل کا سواب مل جائے گا میرا بھائی معذور ہے اس کا حج بدل کرا سکتے ہیں آپ بالکل کریں عام آدمی جو ہے ترجمہ والا قرآن پڑھ کے درس دے سکتا ہے بالکل نہیں دے سکتا ہے پہلے کسی عالم کے بعد بیٹھ کے اس ترجمہ کو سمجھو اور پھر تراجم کوئی ایک ترجمہ ہے سینکڑوں تراجم ہے قرآن پاک کے اور بعض فرقے باطلہ نے بھی ترجمہ کیے مردائیوں نے بھی ترجمہ کیے ہیں روافت نے بھی ترجمہ کیے ہیں خوارج نے بھی ترجمہ کیے ہیں ترجمہ کے لیے ضروری ہے کسی عالم کے ساتھ بیٹھو اور سمجھو اور یہ بھی پتہ کرو کہ ترجمہ کس بندے کا ہے ایک آدمی بیمار اللہ ہر بیمار کو شفاہ دا فرما کہتے دی کہ کوئی آدمی حافظ قرآن ہے دین کا علم رکھتا ہے تو اس کو شادی کے لیے بالکل شادی کے لیے وہ گھرہ نہ منتخب کرے جو دین والا ہو اتیبات والتیبین کہتے دی کہ عقیدہ حیات کے بارے میں کیا ہے میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں تو اس میں ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں صرف کرامیہ ایک فرقہ ہے معتدلہ کا جو منکن ہے اس کے بغیر تو کوئی ارکار ہے ہی نہیں الانبیاء احیاء انفیقوں میں آر صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے قائم یسلی فی قبر ہی وہ کھڑے ہو کر قبر میں نباز پڑھ رہے ہیں صلات تصمیح ایک فضیلت ہے ضعیف حدیث ہے پڑھیں تو مسئلہ نہیں نہ پڑھیں ضروری نہیں کیونکہ محدثین کا قائدہ ہے فضائر میں ضعیف حدیث بھی وہ لے لیتی ہمیں آٹھ دن ہوئے عمرہ کرنا چاہے کریں باری باری نفلی باتت ہے کرو ٹھیک ہے نہ کرو ٹھیک ہے کعبے کے اندر اگر داخل ہوں پھر جدر چاہو موں کرو چاروں طرف کر سکتے ہو میں نے طواف کر لیا صفا مروا دعو لیا ابھی بال نہیں کٹائے میں حرم میں ہوں اور طواف کرنا چاہوں کر لیں بعد میں جا کے بال کٹوا دیں چونکہ آپ احرام میں تو ہیں اگر کوئی آدمی طواف کے ساتھ چکروں میں قرآن پڑتا رہے ٹھیک ہے اللہ کا ذکر ہے اور قرآن سے بڑا ذکر کیا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھو اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو میرا محبوب تو قرآن ختم فرما دیتے طواف میں آپ نے کیوں نہیں پڑھا ویسے جائد ہے دس دن کے لئے اگر مقیم ہے تو مسافر ہیں نماز فرض قصر کریں گے سنت اور نفل معاف ہیں پڑھنا چاہو مردی نہ پڑھو نہ پڑھو بھئی گزارش یہ ہے کہ سنت فاتحہ نماز میں نہ ہو تو نماز نہ کس ہے نہ امام نے پڑھ لی نماز میں تو سنت فاتحہ آ گئی نہ کس تو نہ رہی زیادر تک کو مجد وزید سنت فارش سنت فٹ موسیقی